السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہم آج کی اس ویڈیو میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حجرت زبیریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا واقعہ کو جانیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کیوں کب کیسے اور کس طرح سے ویر دی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکٹیشٹ کے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو اس سے سبسکراب کر لیجئے اس لئے کہ اس طرح کے اسلامی پیڈیوز ڈالتے رہتا ہوں دوستو حضرت جویریہ بن تلحارف رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند مدینے سے چل کر کے میرے گود میں آ گیا ہے اور یہ خواب میں نے کسی کو نہیں بتایا اس کے بعد میں قید ہو کر کے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آ گیا جو کہ مدینے میں رہتے تھے میں نے خواب کی تعابیر کی صداقت کا اس سے سوال کر دیا میں نے ان سے پوچھا اور اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے میں نے ملاقات کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں آئی اور کہا یا اللہ کے رسول میں اپنی قوم کے سردار حارف کی بیٹی ہوں آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میری مدد کرے تو آزاد ہو جاؤں اور میں پھر اپنے آزادی کو لے کر کہ اپنے باپ کے ہاں اپنی قوم میں لوٹ کر جا سکوں اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تو تمہاری مدد کر دوں گا لیکن کیا یہ بہتر نہیں کہ میں تمہاری ساری رقم ادا کر کے تمہیں آزاد کر دوں اور تمہیں آزاد کرنے کے بعد میں تم سے شادی کر لوں انہوں نے کہا بے شک یا رسول اللہ اس پر میں بالکل راضی ہوں حضرت زویریا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ تب میں سمجھ گیا کہ مدینہ کا چاند جو چل کر کے میرے گود میں آیا تھا اس خواب کا سچا تعبیر یہی تھا حضرت زویریا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میرے نکاح ہونے سے پہلے ہی میرے بھائی باپ اور خاندان کے لوگ اونٹ لے کر کے مدینے پہنچے کہ میں اپنی بیٹی کو آزاد کرانا چاہتا ہوں اور راستے میں ان لوگوں نے دو یا تین اونٹ کو چھپا کر کے رکھ دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری بیٹی جویریا کو آپ آزاد کر دیجئے اور فدیہ میں یہ اونٹ رکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تو یہ رکھ لوں گا لیکن راستے میں تم لوگوں نے جو اونٹ چھپا کر کے رکھے ہو اس کا کیا ہوگا وہ لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ میں نے اور ہم لوگوں نے جو اونٹ چھپا کر کے رکھا تھا اس حادثے اور اس واقعہ کے بارے میں تو کسی کو معلوم نہیں تھا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا وہ لوگ فوران ایمان لے کر کے آتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر کے وہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور خوشی خوشی حضرت جویریا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیتے ہیں اور مہر جو متعین کیا جاتا ہے مہر میں چار سو درہم کو متعین کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا ہے دوستو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی یہ خبر پہنچتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریا رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لیا ہے تو تمام صحابہ اکرام نے جو ان کے قوم سے کچھ لوگوں کو قید کر کے لائے تھے ان سارے قیدیوں کو آزاد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس خاندان کے لوگوں کو قیدی کیسے بنا سکتے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ قائم ہو گیا ہو اسی لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا کرتی تھی کہ حضرت جویریا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سو گھر کے لوگوں کو آزاد کر دیا صرف شادی کی وجہ سے کم سے کم سو گھر کے لوگوں کو آزاد کر دیا گیا پس میں نہیں جانتی کہ حضرت جویریا رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کون سی عورت اتنی بڑی برکت والی ہو سکتی ہے یعنی حضرت جویریا رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ برکتیں اور فضیلتیں تھی دوستو جب حضرت جویریا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے اس سے پہلے بھی ان کی شادی ایک جگہ پہ ہو چکی تھی اور ان کے پہلے شوہر کا نام مسافح بن صفوان تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے پہلے ان سے شادی کیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی اس کے عمر تقریبان چھ سال تھی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سن بان ہزری میں تقریباً پینسٹھ یا اکھتر سال کی عمر پا کر کے مدینہ منورہ میں وفات آتی ہے اور جنت البقی میں دفن کر دیا جاتا ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ان سے بہت ساری حدیثیں اور ان سے مسئلہ مسائل بیان کرتے ہیں لوستو حضرت جویریا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیویوں میں سے ایک تھی جو پہلے سے متعلقہ یا پھر بیوہ تھی جن کی شادی پہلے کہیں دوسری جگہ پہ ہو چکی تھی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی نکاح میں لیتے ہیں اور نکاح میں لینے ہی کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں کلمہ پڑھ لیتے ہیں دوستو اگر آج کا یہ ویڈیو اچھا لگا اسے لائک ضرور کر کے کمنٹ میں بتائیے اور اسے شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو ان سے فائدہ پہنچے اور میرے اس چینل کو ضرور بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے اس لئے کہ اس طرح کے اسلامی ویڈیوز واقعات قصے کہانیاں میں ڈالتے رہتا ہوں پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیوز میں تب تک کے لئے اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ